دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس دوا کے بارے میں جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو یہ ایک ایسی دیسی دوا ہے جو کہ بہت ہی کارگز اور بہت ہی کامیاب دوا ہے یہ بہت ہی مشکل سے یہ مل پاتی ہے یہ آسانی سے بھی نہیں ملتی ہے اس کا نام ہے سیلا جیت یہ سیلا جیت ہے دوستو دیکھ لیجئے آپ اس کو یہ بہت ہی زبردست عوشدی ہے تو میں اس کو ابھی آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں سو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اس کو سیلا جیت کو میں نے پنی سے باہر کر لیا ہے اور یہ ہماری سیلا جیت ہے دیکھئے میں بتا دوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھیچ ہوگے تو یہ کھیچتے 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 تار کی طرح بڑا ہوتا چلا جائے گا لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے اور جب یہ ٹوٹتا ہے تو ایک دم کانچ کی طرح سے بھی خر جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو یہ اس کو بولتا ہے سیلا جیت یہ سیلا جیت ہوتی ہے اس کا سیون بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بیماریوں میں بہت ہی زیادہ پروبلم میں کام آنے والی چیز ہے دوستو یہ سیلا جیت جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس سیلا جیت کے اندر جو ہوتے ہیں چوراسی چوراسی قسم کے وٹامین پائے جاتے ہیں تو اس کے اندر چوراسی قسم کے وٹامین ہوتے ہیں یہ بچے بوڑھے جوان کوئی بھی لے سکتا ہے اس کا سیون کوئی بھی کر سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ والی چیز ہوتی ہے اور اس کا استعمال سردیوں کے دنوں میں ہی زیادہ تر کیا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ کس کس بیماری میں کام آتی ہے تو یہ دماغ کو تیز کرنے میں کام آتی ہے دل کی سبھی سمسیاؤں کو دور کرنے میں کام آتی ہے پتھری میں بھی کام آتی ہے موٹاپے کو دور کرنے میں بھی کام آتی ہے اور سہت بنانے میں بھی کام آتی ہے اور یہ لیڈی سمسیاؤں میں بھی کام آتی ہے اور یہ جینس کی سمسیاؤں میں بھی کام آتی ہے چگر کی سمسیاؤں کو بھی ختم کرتی ہے بار بار پیشاب آنے کی سمسیاؤں کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے بلکل سماپ کر دیتی ہے صرف اس کی چاول کے دانے برابر چنے کے دانے برابر اس کی خوراک لینی ہوتی ہے اور وہی چھوٹی سی خوراک سردیوں کے دنوں میں اگر آپ ریگولر لیتے ہو تو آپ کو ایک ہی ہفتے میں ایک ہی ہفتے میں بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی جبردست والا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو دیکھئے یہ ایک دن کی خوراک ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کی ایک دن کی خوراک ایک دن میں اس کو بس ایک ہی بال لینا چاہیے اور میں آپ کو میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کو بچے بوڑھے جوان سبھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسے لینا کس طرح سے ہے اس کو آپ نے دودھ کو ساتھ لینا ہے ہلکے گنگونا دودھ میں یہ جیسا بھی میں نے آپ کو توڑ کر دکھایا تھا چنے کے برابر اس کا ایک دانہ ڈال دینا ہے تو یہ ڈالتے ہی گل جائے گا دیرے دیرے اور دودھ کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا تو اس گنگونا دودھ کو آپ کو پی لینا ہے میں یہی کہوں گا آپ کو اگر آپ صبح کے وقت ناشتے سے پہلے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا سیون کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ دکھائے گی ہے یہ کھالی پیٹ بہت ہی اچھا ریزلٹ دکھاتی ہے یہ دیکھیں یہ بالکل تارکول کی طرح ہے دیکھنے میں اور ہاں دوستو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا میں آپ کو یہ تین قسم کی ہوتی ہے یہ تین نسل کی ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے سیلہ جیت وہ کیپسول میں ہوتی ہے جس کا استعمال آپ کو کرنا نہیں ہے بلکل بھی نہیں اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکویڈ والی اور تیسری جو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو یہ ہوتی ہے پتھر والی تو یہ میرے حساب سے یہ والی جو ہوتی ہے یہ سب سے بیشٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ نے آواز سنی ہوگی کس طرح کی ایک دم پتھر کے جیسی آواز دی ہے اور یہ موم کی طرح بھی دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح سے میں اس کے ساتھ کھیل پا رہا ہوں یہ دیکھیں کھشتی چلی جائے گی تو یہ اورینل ہی ہے یہ اورینل کی ہی پہچان ہوتی ہے دوستو ہی سیلہ جیت اب میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے بنتی ہے تو ہمارے اندوستان میں یہ جو ہمالیے جو پہاڑ ہوتے ہیں پربط ہوتے ہیں یہ ان وہاں پر پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ اسے پہاڑ کے آنسو کہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے پہاڑ کا پسینہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے پہاڑ کا امریت بھی کہتے ہیں یہ جس طرح سے پیڑ میں سے گوند لکلتا ہے موم لکلتا ہے تو یہ اسی طرح پہاڑوں کے اندر سے گوند لکلتا ہے موم لکلتا ہے یہ وہی چیز ہے اور ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ کس کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے جو پریگنین ٹورت ہے اس کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے اور جو بارہ سال سے کم عمر کے چھوٹے بچے ہیں اس کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے بس اتنی ماترہ لینی ہے آپ کو ایک گلاس گنگنے دودھ میں ڈال کے اور پی جانی ہے سردیوں کے دنوں میں آپ پیو گے اس کو تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ اور بینیفیٹ دیکھنے کو ملے گا اتنی خوراک کافی ہے بڑھوں کے لیے عورتوں کے لیے جوانوں کے لیے بچوں کو اگر دینی ہے تو اس میں سے بھی آپ کو عادی کر دینی ہے کیونکہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس لیے بچوں کو کم ہی ٹھیک رہے گی انسان کے سریر کے اندر سات قسم کے دھاتو ہوتے ہیں اور یہ اکیلی سیلا جیت ساتوں قسم کے دھاتو کو پوشن دیتی ہے انہیں کنٹرول کرتی ہے اور یہ انہیں ایبزورپ کرتی ہے اور ہاں دوستو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں جم میں جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں مہنگے مہنگے دو آزار تین آزار پندرہ سو پچی سو ان سے سو گناہ زیادہ اچھی ہے ان سے سو گناہ زیادہ ہائی فائی اپنا ایک کام کرنے والی ہے یہ ہینڈ ٹو ہینڈ شریر میں جاتے ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے چیز اور دکھاتا ہوں دیکھئے میرے ہاتھوں کی گرمہ ہٹ سے یہ جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے دیکھئے تو یہ کیسے جھکتی جا رہی ہے تو یہ اور ہاں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے نہ بھولے اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی سوال ہو اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو پلیس مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ